اس دیش کے دھرم کے اوپر تو پہلی بار انہوں نے بھگوان کی پوجا کر کے تب وہ نومینیشن کرانے گئی تب ان کو یاد نہیں آرہا تھا کہ یہ کیوں گئی جسے میں لوگ ہمارے کو کہتے ہیں کانگریسی کہ یہ رام کے نام کے اوپر جاتے ہیں ہم مریادہ پرشتن بھگوان رام کو آرادھے مانتے ہیں اس دیش کی سنسکرتی مانتے ہیں اور یہ کبھی نہیں مانتے تھے چناؤں میں انہوں نے مانا یہ صرف چناؤں میں انہوں نے پوجا کری تھی آپ اس خواہ کے دیکھ لیجئے آپ کے پاس فائل پہ ہوگا جب وہ نومینیشن کرانے گئی تھی جی جی اچارے جی سے جواب نہیں لیتے اس کے بات بھی نہیں کری ہوگی اچارے جی اس دیش کے اندر اس دیش کی راجنیدی کی ویڈمنا رہی کہ لوگ افطار پارٹیوں میں تو جا کر فوٹو کچھاتے تھے لیکن ایودھیا کے دوارے کوئی نہیں جاتا تھا لیکن اس بار سپا بھی گئی ہے بسپا بھی گئی ہے کوئی نہیں جاتا تھا کیا کانگریس جائے گی اس باری تو ایودھیا کے دوارے سب پہنچے ہمیش دیوگن جی مجھے ہمیش دیوگن مجھے ستیش مہانہ جی سے ایک سار گروت اتر کی اپیکشہ تھی جو انہوں نے نہیں دیا انہوں نے ایدہ در کی بات کی پہلی بات یہ کہا انہوں نے کہ کانگریس پارٹی نے بھگوان رام کے استیت کو نکار دیا پہلی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے کسی بھی نیتا کا یہ بیان آج تک پبلک ڈومین میں اگر ستیش مہانہ جی کے پاس ہو جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بھگوان رام کا استیت نہیں ہے مجھے وہ دکھائیں دوسری بات بھگوان رام کا استیت کو نہ مٹانے کا کوئی ہمت رکھتا ہے نہ کسی کی حیثیت ہے بھگوان رام کسی پارٹی کے کسی نیتا کے کسی سیٹیفیکٹ کے محتاج نہیں ہے وہ ہجاروں سال سے ہماری سناسندھرم کی سناتنسکرتی کی سبتہ کے پرتیق ہیں اور ہماری آستہ کے آدھار ہیں دوسری بات میرا سوال یہ تھا ستیش مہانہ جی یہ بہت ہی بڑا راشتیہ چینل ہے یہ بڑی بحث ہے امیش دیوگن کی میں آپ سے سیدھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھگوان شری رام آپ کے اکیلے بی جے پی پارٹی کا دکار ہے کہ بھگوان شری رام پہ اور اگر آپ کو بھگوان شری رام کی شرن پر جا کر بھگوان شری رام کی نام پر ووٹ مانگنا ہے تو اس پارٹی کا نام بھارتی جنتہ پارٹی کیجئے گا رام لیلا پارٹی رکھ دیجئے گا اور کہیے کہ ہم نے کام نہیں کیا ہم کام نہیں کر سکتے ہیں ہم جو وعدے کرے اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں ہم بھگوان شری رام کی شرن میں ہیں اس لیے ہمیں ووٹ دے دو آپ کہیے یہ دہرہ چرطر آپ کیوں اپنا نہ چاہتے ہیں میرا سوال سیدھا یہ ہے آپ نے سادھے چار سال میں اگر کام کیا ہے تو کام کے نام پر ووٹ مانگے گا میں سیدھا جواب دیتا ہوں میں سیدھا جواب دیتا ہوں میں سیدھا جواب دیتا ہوں آپ کو نشتی روح سے آپ نے جو پرشکہ آدھنی آچاری جی میں اس پرشکہ سب مان کرتا ہوں بھگوان رام کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے نہیں ہیں بھگوان رام اس دیش کی آستہ کا پرشن ہے اس دیش کا رہنے والا ہر وقتی کو مریادہ پرشتن بھگوان شہر رام کے اوپر آستہ ہے وشواس ہے ان کے اپرتی آراد مانتے ہیں اور بھگتی ہے یہ بات صحیح ہے سب کے لیے ہے لیکن یہ بات آپ نے کبھی سمجھی نہیں نا یادی آپ نے سمجھی ہوتی تو پھر جس میں مریادہ پرشتن بھگوان شہر رام کے مندر کے ہم مانگ کرتے تو آپ ویروض نہیں کرتے آپ اس کے اگیسٹ میں نہیں کھڑے ہوتے آپ کبھی بھی کیا اس سمرتن میں آئے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریادہ پرشتن بھگوان رام اس دیش کی آستہ ہیں کیا آپ نے مریادہ پرشتن بھگوان رام کے مندر اگر آپ کو بھی کرنا چاہتے ہیں آج بھی ہم آپ سے نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس بات کو کہیے کہ مریادہ پرشتن بھگوان رام کے خلاف یہ رام نام کی بس چلی یہ رام نام کی جو گاڑی چلی اس کو کانگریس نے بوری طرح سے پوری طرح سے مس کر دیا ششی طرور کہتے رہے کہ اچھے ہندو تو مندر ہی نہیں چاہیں گے کبھی ویوادت جگہ پر اور یہی بات دگوید سنگھ کہتے رہے تو کانگریس کے ایک دردن سے زیادہ نیتہ ہے جو رام مندر کے اوپر کیا کیا بیان دے چکے ہیں اس پر تال میں جائیں گے تو بہت کہانی آگے نکل جائے گی لیکن وشہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے law and order جو مقتار انساری پر کاروائی ہوئی ہے جو آتی قیمت پر کاروائی ہوئی ہے جو اس میں آزم خان کے کیس چل رہے ہیں وہ جیل میں بیجے پر ان سب کو بھی چوراوی مددہ بنا رہی ہے آپ صرف رام للا پر اٹک گئے لیکن یہ جو بارہ پننے کی کتاب ہے اس میں بہت کچھ ہے امیش دیو گن جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے لیے جو ستیش مہانہ جی نے کہا ہے کہ کبھی رام کے دروان نہیں گئے رام کے دوار نہیں گئے تو میں بتانا چاہتا ہوں کانگریس کے ویر بہدر سنگھ مکہ منتری تھے اور آیود دیا میں رام للا رام بھگوان رام کے نام پر میلے کا اور تمام ان کو ہاں کے سرکٹ کا رام سرکٹ کا بہت سے پریوجنا ہے کانگریس کی سرکار نے دی نمبر ایک پنڈیت نہرو سے لے کے اندرہ گانڈی راجیب گانڈی سبھی رام للاوں میں بھی جاتے رہے ہیں بھگوان رام کی آرتی کرتے رہے ہیں بھگوان رام کی استطیق کرتے رہے ہیں لیکن بھگوان رام کے نام پر کبھی بھوٹ نہیں مانگا رام مندر کی جو جنم بھومی کا مندر ہے شرعہ نیاز سے لے کر کے تعلہ کھلوانے تک کا کام سب کانگریس کی حکومت میں ہوا لیکن چلو ٹھیک ہے میں دوسرا سوال پر آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں ستیش مہانہ جی سے ابھی یہ بات آ رہی تھی کہ یہ مافیا ہیں ان کو ہم نے یہ کر ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے اس پشت کہہ دانا چاہتا ہوں عتیق احمد مختار انساری مافیا ہیں میں نے اچار جی آپ کو مافیا نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ستیش جی سے ورش نیتا ہیں اور بہت ہی قدہ ور منسٹر ہیں کئی بار ویدان سوا کے چنات جیتے ہیں کیا خوشی دوبے مافیا ہے جو بیہا کے گئی تھی تین دن پہلے جس سسرال میں گئے اس کے پتی کا انکاؤنٹر ہوا ہو سکتا اس کا پتی امر دوبے کسی اپرادی گتیویدی میں لفت ہو اس کا انکاؤنٹر ہو گیا اس کا انکاؤنٹر صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا یہ کوڈ ڈیسائیڈ کرے گا لیکن کیا اس لڑکی کا دوش تھا جو تین دن پہلے سسرال میں آئی اور اس کو ایک سال سے آپ نے جیل میں ڈال رکھا وہ کونسی مافیا ہے ایک پربات مشرا کا انکاؤنٹر ہوا جب وکاس دوبے فرار تھا فرید آواز سے پکڑا گیا اس کی عمر سترہ سالتی بار میں ایک بارمی کا امتعان دیا تھا اس کا انکاؤنٹر ہوا کیا وہ مافیا تھا ایسے ہی کتنے لوگوں کا جو انکاؤنٹر فیک ہوا ہے یہ مافیا کہے جائیں گے کیا تیسرا سوال آپ اس کا جواب دیں کہ اگر آپ کو اپنے کام پر بھروسہ ہے تو کیا آپ اس سچائی کو نکار سکتے ہیں کہ کورونا میں ہم واقعی فیل ہوئے اوکسیجن کے بینا موتیں ہوئیں بیڈ کے بینا موتیں ہوئیں لوگ تڑپتے رہے یہ فیلیور نہیں ہے ایک 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 کر کے جواب کچھ سبا بھی کچھ بولا چاہتے ہیں دس سیکنڈ دس سیکنڈ سر سمیں سمیں ایک منٹ امیش دیوگان بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں ستیش مہانا جی کو یہ کہنا نہیں چاہتا کہ وہ گھر میں سو رہے تھے میں یہ نہیں میں جانتا ہوں ستیش مہانا جی نے اپنے سامرت کے انسار سے کام کیا ہوگا میں اس کی تاریخ بھی کرتا ہوں کہ یوگی آدیتنات جی کے پتا جی کا ندھن ہوا لیکن وہ وہاں نہیں گئی میں اس کی بھی پرشنسہ کرنا چاہتا ہوں کہ یوگی جی کوویڈ میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی دائتوں کا نربھن کیا لیکن کیا اس سچائی سے آپ ساپ دل سے کہیے کیا آپ اس سچائی سے نظر چورا سکتے ہیں مو موڑ سکتے ہیں کہ لوگ تڑپ تڑپ کے مرے گنگا کے اندر لاشیں تیریں گنگا کے اندر اور تمام ندیوں میں لاشیں تیرتی دکھائی دیں ان کے تٹو پہ تمام لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی کیا ان کے سنسکار کو جو سممان ملنا چاہیے تھا ان کے شبوں کو جو انتیم سنسکار کا سممان ملنا چاہیے تھا وہ آپ کی سرکار نہیں دے پائی اس بات سے نظر چورا سکتے ہیں ان سوالوں کا جواب مجھے آپ سے سائیے ستیش جی جواب دیکھئے آچار جی نے جو بات کہی جب میں نے کہا نا اس دیش میں رہنے والا کوئی بھی وقتی ہو کسی بھی راجی میں رہتا ہو درباگ سے یدی وہ کرونا سہتاعت ہوا اس کے برتی ہوئی ہے تو اس پریوار کے لیے دکھت ہے ہم سب کے لیے دکھت بات ہے لیکن جس ہمیں یہ پرابندن کی بات کرتے ہیں تو آچار جی اتر پردیش کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کرونا کا پرابندن کیسا تھا تو میں آچار جی کی سرکار مہاراشر میں کبھی اس کے ساتھ تلنا کر کے دیکھ لیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا کیا صحیح ہے اور کیا کلت ہے ان کے ساتھ تلنا کر کے آج بھی کی تاریخ میں بھی ہمارے پاس سو سے کم کیسز وقت درس دنوں سے آ رہے ہیں اور آج بھی وہاں پر ہزاروں کیسز آ رہے ہیں کبھی اس اور بھی نگاہ ڈال لی ہوتی تب اس پرابندن کی تاریخ کر دیتے گئے اتر پردیش میں پرابندن کس پرکار سے ہوا یہ انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہاں کی جس سے میں بات آتی ہے ان میں راجلی اکتوں کی جہاں پر ان کے دل یا ان کے سمرتی دل سطح میں